اس کا یہ مسئلہ ہے یہ فری ہوا ہے یہ کام نہیں کر رہا لفٹر فوٹ پریس بھی اوپر ہے نا پور ہے نا ڈون ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلکہ کام نہیں کر رہا اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ چاہر ٹھیک ٹھیک دوستو آج کہاں جو ہمارا موضوع موضوع ہے وہ گاز براکٹ کا ہے مجھے ایک میسنج آیا ہے کمنٹ میں کہ ہماری جو سلائی مشین ہے اس کا گاز براکٹ والا جو گاز ہے نا وہ جام ہو چکا ہے فوٹ پریس نا اپ ہو رہا ہے نا ڈون ہو رہا ہے ایک جنہاں رکا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھی سند کی تھی تو میں ویڈیو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں جنہاں مجھے میسنج کیا تھا اور جو میرے دوسرے دوست ہیں اگر ان کی مشین میں کوئی ایسا مسئلہ آجئے تو آپ یہ میری ویڈیو چینل پر جائیں اور جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اس کا جو گاز ہے نا پیر والا وہ جام ہو چکا ہے لفٹر کاملی کارا لفٹر فری ہوا ہے یہ آپ کے سامنے جو مشین پر یہ ہے یہ سنگر ہے سلائی مشین کی پرانے زمانے کی تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ پیس مٹھے کو کھو لینا ہے اس کا پیج سکرو پیج ڈی لگا لینا ہے جیسے میں کار رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا یہ مسئلہ ہے یہ فری ہوا ہے یہ کاملی کارا لفٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے میں کپڑا گزاروں گا لیکن پکڑے کپڑے کی پکڑ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اوپر ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا آپ کو یہ دیکھیں کپڑے کا دوبار جو بلکنی ہے پیار اوپر اٹھا ہوا ہے یہ لفٹر بھی کاملی کارا یہ گز جو لگا ہوا ہے یہ گز والا یہ جام ہوا ہے ایک جگہ پر ہی تو آپ نے کیا کرنا ہے فٹ پریس کو کھول لینا ہے جلدی سے دوستو ویڈیو کو دیکھنا ہے دائیں بائیں بلکن دیکھنا ویڈیو پر نظر جمع کر رکھیں تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے اگر آپ نے نظر آگے پیچھے کار دی تو کوئی پتہ نہیں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے پھر آپ دیکھتے رہیں پھر نہ کہنا کسی مشینے والا چلائی گیا کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکرپ کر دیں گے یا ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دیکھنا ہے جیسے جام ہو چکا ہے صرف اس میں مسئلہ ہے آپ نے یہ گھمانا ہے تھوڑا سا پلا سے گھمانا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے آپ نے یہاں سے گھوڑ سے دیکھنا ہے یہاں پر اپنے نظر رکھنے ہیں جمعہ کا نظر رکھنے ہیں جیسے میں اس کو لوگ کروں گا یہ گرد بڑا کر اور لفٹر اپنے جہاں پر خود بخود آجے گا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے میں دیچے کرتا ہوں جیسے میں دیکھیں جیسے میں دیکھیں کرتا ہوں جس کے دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے کیا کیا اس ویڈیو میں کیونکہ یہ جام تھا کسی بچے نے ان کے بچے نے یہ ٹیٹ کر دیا تھا تو اگر زیادہ ٹیٹ ہوگا تو اس گاز میں فرق آجائے گا دباب میں فرق آجائے گا کپڑے کی کھچائے میں فرق آجائے گا کپڑا کٹھا کرنے لگے گی اس لیے اس کو کہاں نہ چاہیے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یہ دیکھیں کیونکہ آپ زیادہ اس کو ٹیٹ کریں گے نا یہ دیکھیں تجھے جام ہو جائے گا دوستو جہے ٹھیک ہو چکا ہے جو اس کا مسئلہ تھا میں نے آپ کو اس دوسری ویڈیو میں بتا دیا ہے یہ دیکھیں جو فیس مسئلہ لگا دینا ہے اور فوٹ پریس جو آپ نے لوز کیا تھا پیچ اس کا وہاں پہ دبابہ لگا دیں اسی طرح ڈسٹر پیش میں نے ٹیٹ کا دیا کپڑا گزاروں گا کپڑا نیچے سے نہیں جائے گا کیونکہ فوٹ پریس ٹھیک ہو چکے دیکھیں اب کپڑا نیچے سے نہیں جا رہا جو لگا ہوں گا پھر کچھ کروں گا یہ دیکھیں نہیں جا رہا یہ کیونکہ یہ پہلے لفٹر کام نہیں کرتا آپ دیکھیں سلائے مشین کا مسئلہ حال ہو چکا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے اگر کسی کا مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں میسج کیا کریں اور اپنے شہر کا پتہ اپنی کنٹری کا پتہ اور اپنا نام لازمی بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چال جائے کونسا ملک ہے کونسا شہر ہے تاکہ مجھے یاد رہے تو دوستو نئی ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اللہ حافظ